میں شروع کرتا ہوں اس چیز سے کہ میں اپنے آپ کو بہت امبلڈ بیر فیل کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے جو کہا ہے کیا میں اس کا یوگیا ہوں اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کیونکہ میرے اوپر آخرون ہوا اسی لئے میرے اہمیت بڑھ گئی ہے یہ درشت بھی اچھا نہیں لگتا اسی لئے میں اس بارے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں صرف اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھی جتنے ریڈز ہوئے تھے تو ان کی ڈیوائسز آج بھی ایفیسل ہو رہی ہے تو آج بھی ان کو نہیں ملا ہے اس پہ بہتوں کی اپنی ریسرچ تھی اپنی کتاب کچھ لکھی ہوئی تھی اس کی ڈراک تھی وہ ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے اور جب تک ملے گا لگتا نہیں اس ڈیوائسز کو پھر سے زندہ کرنا سمبھا ہوگا ہماری 2009 سے نیوز کلک کی آرکائیوز ہے جو کی ہم نے جتنے موومنٹس کو کور کیا تھا اس کی آرکائیوز ہے جو کی میں سمجھتا ہوں ایک انوکھی سنگ رہا ہے دیش کے لیے خاص طور سے جو سنگھرش کو کور کرتے ہیں وہ آرکائیوز بھی انہوں نے ڈسمنٹل کر کے کافی بڑا تھا ایکوپنٹ جو ہے اس کو ڈسمنٹل کر کے لے گئے ہیں اور جب تک ملے گا پتہ نہیں اس آرکائیوز کو پھر زندہ کر پائیں گے یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے باوجود کہ اتنے لوگوں نے دیوز کلک کی سمرتھن میں دیوز کلک کی ریپورٹرز کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی سممان کی بات ہے اور ہمیں اس چنوٹی سے سامنا کرنے کے لیے بہت بڑا سہولیت پیدا کیا میں نیوز کلک کی سے ہٹ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ پہلے جس طرح سے ہماری باتیں جنتہ تک پہنچتی تھی اس کا ذریعہ تھا یہ تو پرنٹ یہ تو ٹیلی ویشن یہ ریڈیو کی بات نہیں کر رہا کہ ہندوستان میں ریڈیو قریب قریب سرکاری ہی تھا پر اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا سنبھر تھا اور اس پہنچ میں الگ الگ بھاشائیں تھیں الگ الگ ایک ویچار تھے ایک ویویدتہ تھا ہیٹروجینیٹی تھی جس کے ذریعے بہت سارے چیزیں لوگوں کو جاننے کو ملتی تھی اور اپنا ویچار کو بدلنے کی سمبابنہ تھی پر پیچھلے سالوں میں خاص طور سے پیچھلے دس سال بارہ سال میں جو دیکھ رہے ہیں اس پہ دھیرے دھیرے وہ ویویدتہ قریب قریب ختم ہوگی اور خاص طور سے جو ٹیلی ویژن نیٹورکس تھی جو نیوز پہنچانے میں بہت بڑا کام کرتا تھا کیونکہ مد بھولیے گا ایک زمانے میں صرف اخبار ہوتی تھی جو لوگوں کو پہنچتا تھا اس سے لوگوں کو سماجر کیا ہے وہ سمجھ میں آتا خبر کیا کیونکہ خبر جو اخبار دیتا وہی تو خبر ہے اور کوئی ذریعہ تو تھا نہیں اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن پہلے رات میں آتی ہے نائٹ میں لوگ دیکھتے ہیں گھر میں جا کے تو ٹیلی ویژن لیٹ کرتا تھا سٹوریکل کی اخبار میں کیا ہو اب جو ہے دونوں چیز اس وقت اتنی کمپرمائزد ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے جو لوگوں کے پاس پہنچتے کے سمبھابنا ہوا ہے جس کی ڈیجنل میڈیا کہہ رہے ہیں آلٹرنیٹ میڈیا کہہ رہے ہیں الگ الگ باشائیں ہیں میں ٹیکنولوجی کا سٹوڈنٹ ٹیکنولوجی کے پریکٹسیگ بھی میں بہت دن سے پریکٹسیگ ایجینئر تھا تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس ٹیکنولوجی کی بدلاؤ سے بہت سارے چیزیں بدلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کے پاس پہنچتے کے لیے جو اوجار ہے اس کی سنکھا بہت بڑھ گئی ہے آج گھر میں بیٹھ کے کم سادن سے لوگ ویڈیو بنا کے اپنا ڈالتے ہیں اور وہ ویڈیو جو ویڈتہ اخباروں میں ٹیلی ویشن میں ختم ہو گیا کس وجہ سے ختم گیا اس کی تو ذکریاں ہو ہی گئی ہے خاص طور سے اس سرکار کا جو رویہ رہا ہے تو اس بیویڈتہ اس وقت جو ہے کافی زیادہ دیکھنے کو بل رہی ہے دوسرے ان پلیٹ فارمز میں اور الگ الگ طریقے سے بیانگ سے بھاشر سے آنکھڑے سے الگ الگ طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں تو اس بیویڈتہ کو ختم کرنے میں اس وقت زور لگی گئی ہے سندات نے ذکر کیا بڑکاستگ بل کا اس کے پہلے اس کے پہلے فیکٹ چیک یونٹ ایک بنائی گئی تھی جو سٹے آرڈر ہو گیا تھا اس کا فیصلہ ابھی ابھی ہی آیا ہے فیکٹ چیک یونٹ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں لگتا ہے منسٹری آف ٹرود کی طرح کچھ ہے جو بتائے گا صحیح کیا ہے ستیہ کیا ہے ستیہ کیا نہیں ہے تو یہ فیکٹ چیک یونٹ پہ بندش لگی ہوئی ہے یہ بات صحیح ہے کہ سرکار کا روائیہ نہیں بدلا پر یہ بھی صحیح ہے کہ آبوں ہوا میں فرق پڑھا ہے لوگوں میں فرق پڑھا ہے اور ہم کو نہیں بھولنا چاہیے ہم چاہے پترکار ہیں چاہے ہم راجنیتک ہیں چاہے ہم اپنے آپ کو بدجیوی سمجھیں ہمیں بھولنا چاہیے بھولنا نہیں چاہیے ہم کو پنپنے کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے زمین چاہیے وہ زمین جو ہے وہ جنتہ کی ہے اور جنتہ کی زمین جب تک اربر نہیں ہوگا اپا فرٹائل نہیں ہوگا تب تک ہماری بھی سجن شیلتہ نہیں ہوگی تو اس وقت ہم اس موڑ پہ ہیں سرکار کا رویہ نہیں بدلا سرکار کے طور طریقے نہیں بدلے ان کی اوجار اتنا ہی ہے پر اس وقت جنتہ ہماری باتیں سن رہی ہیں جنتہ اپنی باتیں کہہ رہی ہیں چاہے ہمارے اوپر فیکٹ چیک یونٹ لگا دے سداد کے پلیٹ فوم پہ لگا دے آپ پہ لگا دے جنتہ کی آواج اس وقت روکنا بڑا بشکل ہے کتنے لاکھوں پہ لگائیں گے کڑوڑوں جنتہ سب کے ہاتھ پہ انسٹرومنٹ ہے کتنے لوگوں پہ لگائیں گے فیکٹ چیک کتنا کریں گے بڑاڈکاسٹنگ بل کے تحت سب یوٹیوبر کے ڈال دے کیا آپ کو دو ملین تین ملین آواز روکنی کی چھمتا ہے تو یہ ایک ٹیکنیلوجیکل سا چیلنج نہیں ہے یہ ایک چیلنج ایسا ہے کہ جنتہ جب کھڑی ہوتی ہے تب اس کے سامنے کوئی بھی سرکر ٹک نہیں پاتی اور میں سمجھتا ہوں جو بھی اس وقت اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ایک آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں قصہ ہوتا تھا ایک راجہ نے کہا سبندر کو رک جاؤ تو جیسا سبندر کا جو ویوز تھے وہ جیسے نہیں رکھے اس وقت جو آواز اٹھ رہی ہے جنتہ سے جو ذریعہ ہے لوگوں کے پاس اپنا فون جس سے وہ اپنا پرچان بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی راجہ گدی پہ بیٹھا ہے وہ اگر کہتا ہے اس کو ہم روک لیں گے وہ ایک برخطہ ہوگی ایک کیا کہیں گے ایک ڈریم ورلڈ میں ہے وہ اصلیت اس دنیا میں نہیں ہے ریالیٹی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پیچھلے بار بج نکلا تھا ساتھ مہینے کے بعد یہ ہماری آزادی بولنے کی آزادی کرنے کی آزادی سوچ نکھے آزادی یہ جنتہ کے ہاتھ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قرار پہ پہنچ رہے ہیں اور اسی لئے جو بھی ایسی کوشش ہوگی وہ بفر ہوگی ہم نہیں کریں جنتہ کریں میں اس بشوات سے یہاں پر آپ کے سامنے ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہم اس کے ساتھ اگر چلیں گے اس چیز کو سمجھیں تو اس طرح کے بندش ہماری زوا پہ نہیں ہو سکتی دنی پا